مطرمہ شازیہ نوے صاحبہ نیو یاری ایو ایس اے السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے ہمیں دو سوال موصول ہوئے جواب آگے آپ نے پوچھا کہ میری بیٹی کا نام سہر ہے اس کی پیدائی برو جمعہ چودہ فروری دو ہزار تین کی بڑا کرم مجھے بتائیں کہ کیا یہ نام اس کے لئے درست ہے بیٹھے نبی کریم علیہ السلام نے اچھا نام رکھنے کی تلقین فرمائی یہ حدیث میں ہے کہ تم اپنے نام اچھے رکھو کہ تم اپنے اور اپنے باہوں کے نام سے پکارے جاؤ اولاد کے حقوق جو ماں باپ پر ہیں ان میں ایک حضیعہ بھی ہے حق کے ماں باپ بچے کا نام یا بچی کا نام اچھا رکھو سہر اصل میں کوئی فضیلت والا نام نہیں ہے میرے دانش میں جیسے آپ کا نام شازیہ ہے تو اب اپنی بیٹی کا نام میں دو چار نام بتاتا ہوں ان میں سے کوئی رکھیں کہ بزرگوں سے نسمت جس نام میں ہو تو اس میں برکت ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نام کا اثر اس کی ذات سے مرتب ہوتا اس لیے آپ جیسے آپ کا نام شازیہ ہے تو آپ نے بیٹی کا نام مائیہ رکھ سکتی ہیں صفیہ رکھ سکتی ہیں عائشہ رکھ سکتی ہیں نائلہ رکھ سکتی ہیں ان ناموں میں سے کوئی نام تجویز کر لیں دوسرا سوال آپ نے پوچھا کیا عورتوں کے ان مخصوص ایام میں غسل کرنا چاہیے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مخصوص ایام میں غسل نہیں کرنا چاہیے برائے کرم رہنمائی فرمائی عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں اس میں غسل کرنے کی ممانیت کا مطلب یہ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ غسل کرنے سے پاک نہیں ہوگی جب تک یہ عوارض نسوانی میں مبتلا جیسے پسینے کی بدلور غلاظت وغیرہ نکالنے کے لیے اگر وہ غسل کرے نہ ہے تو اس میں شرم کوئی عرض نہیں ہے مگر اس اندھانے سے جب تک ایام بند نہ ہو پاک نہ ہو